اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں شورکورٹ جا رہا تھا تو سوچا ویلوگ بنا لوں میں اپنے سفر پر نکل پڑا موسم بہت اچھا تھا راستے میں یہ بکریاں جا رہی تھی بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کر موسم بھی بہت اچھا تھا یہ بزرگ جا رہے تھے تو ان کو بھی مرسیکل پر بٹھا لیا یہ بہت خوش تھے ان کو میں نے لفٹ دی تو ان کو لفٹ دے کر بہت اچھا لگا تو میں اپنے مرسیکل پر جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو گندم بھی پاک گئی ہے بچے گھر واپس جا رہے ہیں سکول سے تلیم حاصل کر کے اب یہ دیکھیں یہ مروض کا باگ ہے یہ بھی ہمارے علاقے میں ہے بہت خوبصورت باگ ہے تو ان کو دیکھ کر بھی بہت اچھا لگا یہ دیکھیں ناظرین یہ بھی سڑک پر آ گیا اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا یہ دیکھیں بہت خوبصورت نظارہ بکریاں جا رہی تھی گھاس چرنے اب میں بڑے روڈ پر آ گیا ہوں یہاں پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی یہ دیکھیں بائی رکشہ والا کا کام یہ اوپر بیٹھا ہوا تھا بہت خطرناک کام تھا اس کا اب میں گھڑ مراجع پہنچایا ہوں تو سوچے دربار سلطان بہو کا وزٹ کر لیں یہ گھڑ مراجع کا چوک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں سلطان بہو کی طرف نکل پڑا ہوں روڈ بہت اچھا ہے روڈ بہت اچھا بنا ہوا ہے بلکل ساف سترہ روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں پہنچ گیا ہوں دربار سلطان بہو پر یہ اس کا بزار ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی رشتہ لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے فائنلی میں یہاں پر آگیا ہوں آپ بیر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر جانے آپ کو جا کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پر جوتے جمع کر رہے ہیں جو مفت میں جمع ہو جاتے ہیں ان کے یہاں پر ڈیوٹی لگی ہوتی ہے لوگوں کی جوتے میں نے جمع کروا دی ہیں اب میں اندر سہن میں آگیا ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے رشت تھا تو میں بھی سوچا اپنی ویڈیو بنا لوں میں نے سوچا اپنی ویڈیو بنا لوں کیسی لگیا ہے ویڈیو یہ آپ کو کومنٹس میں بتائیے گا تو نماز کا ٹائم تھا سوچا نماز پاڑھ لوں اب میں وضو خانے پر آگیا ہوں لوگ یہاں پر نماز پاڑھ رہے ہیں لوگ اندر جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لئے ماشاءاللہ نماز میں نے ادا کر دی ہے تو یہ مسجد والا اندر والا حصہ ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ بہت ہی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے یہ بلکل دربار کے اندر ہی ہے آپ اندر سے زیارت کر لیں لوگ اندر جا رہے تھے زیارت کرنے کے لئے حضرت سکھی سلطان بہو کی مزار ہے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگا دعا کی یہاں پر فاتح خانے کی اقبہ ہو یا اللہ یا محمد نظر کرم دی تقبہ ہو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل دربار کے بیک سائیڈ پر یہاں پر بیری کا درخت ہے یہاں پر عورتیں بیٹھتی ہیں اس کے ساتھ ہی کبوتر والا ہے یہ سیہن اس کے ساتھ ہی کبوتر والا کمرہ ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر بیٹھ ہوئے ہیں یہ اللہ او کا ورد کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے یہ ناظرین اب یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسے والا طلاب ہے میں آپ کو جا کر دکھاتا ہوں اندر سے لوگ دیکھ رہے تھے اندر سے یہ دیکھیں ناظرین اندر پیسے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں کھلونے پیسے لوگ اس کے اندر پھینکر جاتے ہیں اب میں واپسی پر نکل پڑا اب سب سے پہلے میں گھڑ مراجے جاؤں گا وہاں سے پھر شورکورڈ کے لئے نکلوں گا اب میں ناظرین شورکورڈ روڈ پر آگیا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر نظارہ ہے بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتل راستے میں آتا ہے یہ بلکل دریا کے کنارے پہ ہے اب میں بلکل پول کے اوپر آگیا ہوں یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھیں یہ دریا چناب اور جہلم یہاں سے گزر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب چاند ہی قدم آگے یہاں پر ٹول پلازہ آ جاتا ہے اور امرود والے بھی یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں بہت ہی تازہ اور اچھے امرود ملتے ہیں یہاں پر گنے کا راست بھی یہاں سے مل جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بلڈنگ تھی یہ کسان کے نام پر بنی ہوئی ہے یہاں پر یہ سروس دیتے ہیں کسانوں کو پھر میں نے فیول ڈلوانے کا سوچا اب میں پیٹرول پامپر آگیا ہوں فیول ڈلوانے کے لئے تو ناظرین فائنلی میں مامو کے گھر پہنچ گیا یہاں پر میرے مامو لوگ رہتے ہیں یہاں پر میرے مامو لوگ رہتے ہیں یہ سامنے میرے مامو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے گھر میں پہنچ گیا ہوں فائنل تو رات میں نے ادھر ہی گزاری بہت ہی اچھا کمرہ مجھے ملا اور رات کو میں نے مووی بھی دیکھی تھی تو صبح انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اب آپ کو یہ صبح کا نظارہ دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت صبح تھی بہت ہی گرینری ہے یہ میرے مامو کے گھر کے بیک سائیڈ پہ ہے بہت ہی اچھا نظارہ یہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے یہاں پہ فصلے ہوتی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں نے یہاں پر ایک بہت ہی زبردست نشتہ کیا بہت ہی زبردست نشتہ کیا اس کے بعد پھر میں نے چائے پی چائے کو یہاں پر میں نے انجوائے کیا فصل کے اندر آ کر بہت ہی مزا آیا چائے پی کر اب میں شورکوڑ شہر کی طرف جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت شہر آئیے یہاں پر مجھے کام تھا اس سلسلے کے لئے میں یہاں پر نکل پڑا یہاں پر خانے وال سرگوڑ بھی آپ جا سکتے ہیں یہ تسیل چوک ہے شورکوڑ کا تسیل چوک بہت مشہور ہے آپ ان کا کام دیکھیں یہ جگار لگا کر جا رہے ہیں ایک ہی رکشے پر بہت زیادہ لوگ بیٹھے تھے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا چینل بھی سبسکرائب کریں ویڈیو بھی لائک کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ